وکلہ گلدستے لے کر جائیں ڈاکٹر سے گلے مل کر معاملہ ختم کریں لاہور ہائی کورٹ کا اتجاجی وکلہ کا ساتھ دینے سے انکار جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے عدالتی امور بند کرنے کی صداہ مسترد کر دی جبکہ جسٹس انوار الحق نے گرفتار وکلہ کی رہائی کی درخواست پر سمات سے معذرت کر لی لاہور ہائی کورٹ میں وکلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں گئے اور ان سے عدالتی امور بند کرنے کی استعداد کی جس پر فاضل جج نے کہا کہ عدالت اپنا کام کرے گی یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے اگر کوئی وکیل کیسز کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی لیکن عدم پیروی پر مقدمات خارج نہیں کیے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اس موقع پر احتجازی وکلہ کو مشورہ دیا کہ سینئر اور نوجوان وکلہ گلدستے لے کر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جائیں اور ڈاکٹروں سے گلے مل کر معاملہ ختم کریں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق نے پی آئی سی پر حملے کے الزام میں گرفتار وکلہ کی رہائی کی درخواست پر سمات سے معذرت کر لی جسٹس انوار الحق نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے خاتون جج لبنہ سلیم پرویز اور دیگر دو ججز فیاض احمد جندران اور غلام آزم کمبرانی سے حلف لیا جبکہ ہائی کورٹ بار کی جانب سے بائی کورٹ کے باوجود اس موقع پر مکلہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی